اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینالی ٹی وی دوستو اجا ہم بات کریں گے یہ لیپ ٹاپ ہے ایش بی کا تو ہم جیسا کہ اب دیکھ سے میں بھی اس کو آن کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ لیپ ٹاپ آن ہو انہیں جا رہا ہے تو اس میں فالڈ کیا ہے اس کی بیٹری کا فالڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیپ ٹاپ ہمارا ہے وہ آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس میں فالڈ کیا ہے اس کی بیٹری کا فالڈ ہے جب تک اس میں اڈاپٹر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے چارجر لگا ہوا ہے یہ آن رہتا ہے جب اس کا یہ نکال دیں گے تو یہ سیکٹ جو آف ہو جائے گا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹری اس کی تقریباً اگر ہم اس کی بیٹری کو رپیر کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے کوئی بھی لیپ ٹاپ ہم اس کی بیٹری کو رپیر کر سکتے ہیں ایزی لی کیونکہ جب ہم اس کی بیٹری کو نئی ہری دیں گے تو بیٹری کافی مہنگی تقریباً ساٹھ سے پینسنٹ ڈالر کی بیٹری ہے ٹھیک ہے ایچ پی کی میں بات کر رہا ہوں اس کی ٹھیک ہے تو اتنی مہنگی بیٹری کون ہری دے گا ٹھیک ہے اس لیے ہم اس کی بیٹری کو رپیر کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایچ پی کی کوئی بھی لیپ ٹاپ آپ اس کی بیٹری کو کس طرح ایزی لی رپیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی اتنی سائنس نہیں ہے کہ آپ اس کو رپیر نہ کر سکیں ٹھیک ہے تو ابھی اس ہیٹ کو آنو لینے دیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس اس کے جو بیٹری ہے وہ چارج کیوں نہیں کر رہا ہے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں سٹ لیپٹاپ آنے ہو چکے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹری کا آپشن ہے ٹھیک ہے تو ابھی بیٹری بھی اس کے اندر ہے آل ریڈی تو یہ لگے ہوئے ایڈاپٹر لگا ہوا ہے لیکن بیٹری اس کی چارج نہیں ہو رہی ٹھیک ہے چارج کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ بیٹری اس کی خراب ہے جس کے بجانے سے یہ چارج نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو میں آپ کو بیٹری بھی دکھا دیتا ہوں بیٹری اس کے آل ریڈی اس کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹری ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہے تو وہ بیٹری کو ہم ریموو کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹری اس کے آگے ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹری ڈس کنیکٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے اندر بیٹری نہیں تو جب ہم اس کو بیٹری کو دوبارہ سے لگا دیتے ہیں یہ بیٹری لگ گئی ٹھیک ہے تو اب ہم جس جب اس کو اس ڈاپٹر کو ریموو کریں گے تو مارا جو لیپٹاپ ہے وہ آف ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھا آپ نے ان کے بیٹری اس کی بلکل ڈیٹ ہے ٹھیک ہے سیٹ ہمارا آن نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح بیٹری اس کی رپیر کی جاتی ہے تو جی بیٹری میں نے نکال دیا ہے اب ہم اس کو اوپن کریں گے تو ڈیٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹری جو خریدے ہیں وہ تقریباً ساٹھ سے پیسن ڈالر ستر ڈالر کی بیٹری ہے تو ہم کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ جو بیٹری لگی ہوئی ہیں دو چار چھے آٹھ بیٹری ہیں اس کے اندر سیل ہیں تو ان میں سے یہ خراب ہیں تو ہم یہ چینج کریں گے اگر یہ چینج کریں گے تو ہمیں تقریباً ہاف میں پڑے گی تقریباً اگر یہ ساٹھ ڈالر کی ہے تو ہمیں ہو سکتا ہے یہ تیس ڈالر میں یہ بیٹری میں یہ مل جائیں تو ہم اس کو یہاں پہ لگائیں گے تو جب ہم ملٹی میٹر کے اوپر دیکھتے ہیں میں آپ کو دکھا رہتا ہوں تو جب ہم ملٹی میٹر کے اوپر دیکھتے ہیں تو یہ دو بیٹری کے یہ کنیکشن یہاں پہ جب ہم چیک کریں تو زیرو بولٹ ہمیں ملے گا ٹھیک ہے زیرو مولٹ تو جب ہم آکے یہ والی چیک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں وولٹ ملیں گے 1.5 ٹھیک ہے 1.5 یہ تو جب اس سے آگے والی یہ والی چیک کریں گے یہ جو دو لگی ہوئی ہیں یہاں پہ چیک کریں گے تو یہ ہمیں وولٹ مل رہے ہیں 2.4 یعنی کہ ہماری یہ بھی بیٹری ٹھیک ہے تو اگر یہ چیک کریں تو یہ بھی 1.6 بولٹ دے رہی ہے یہ یہ چیک کریں تو یہ یہ 2.4 ٹھیک ہے یہ بھی بیٹری ماری ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ جو بیٹری ہے فرسٹ والی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ 0 وولٹ وہ ہمیں شو کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ 0 وولٹ شو کر رہی ہے اس میں بھی کچھ کپیسٹی ابھی ہے لیکن یہ جو دو بیٹری ہیں یہ ہمیں 0 وولٹ شو کر رہی ہیں تو ہم ان دو کو ریپلیس کرتے ہیں اس کی جگہ پہ نئی بیٹری آئیڈ کریں جی میں نے یہ دو بیٹری جو خراب تھی یہ میں نے ریموک کر دی اس سے ٹھیک ہے یہاں سے میں نے ریموک کر دی تو اب ہم اس کی جگہ پہ دوسری میں نئی لے کے آئی ہوں ابھی میں نے اس کو بیک سے اس کو ٹچ کر دیا پس میں تو یہاں سے بھی ہم اس کو سولڈ کریں گے ٹھیک ہے تو ان بیٹری کو ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پیچھے والی جو تھی وہ اس میں ان میں کچھ جان آیا بھی باقی ٹھیک ہے اس لیے یہ کچھ وولٹ دے رہی تھی یہ بلکل 0 وولٹ دے دو جیاں بلکل 0 وولٹ دے رہی تھی ٹھیک ہے اس لیے ان کو ریموک کر دیا یہ ابھی کچھ جیے 2 وولٹ دے رہی تھی یہ بھی 1.0 something ٹھیک ہے تو ابھی میں نے یہ اس کی جگہ پہ یہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو چلو میں ان کو لگا لیتا ہوں پھر ان کو چیک کرتے ہیں تو جی فرینز جیسا کہ اب دیکھ سکتا ہے میں نے لگا دی ہیں یہ دولوں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ اس کو اندر فٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی فٹنگ پرابلم ہوگی بس کیونکہ اس کے ہم اس کو یہاں پہ اس کے وولٹ چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ یہ اس کے اس طرف نیگٹیو ہے یہ پوزٹیو ہے ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں پندرہ شریہ پانچ وولٹ ٹھیک ہے پندرہ شریہ پانچ وولٹ مل رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ اگر چیک کریں تو 11 وولٹ ہے اگر یہاں پہ اس کو چیک کریں تو 7 ہے تو یہاں پہ چیک کریں تو 3.8 ہے یعنی کہ ہماری بیٹری بلکل اوکی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کوئی بیٹری اگر لیپ ٹپ کے حراب ہو تو اگر تو نئی لیں گے تو نئی حریدیں گے تو نئی تو کافی مہنگی پڑے گی ٹھیک ہے اس لیے بہتر کہ اس طرح کوئی بیٹری اگر حراب ہوتا اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بیٹری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جانہíve آپ جان garant ہو ٹھیک ہے یہ ر sónگ ہے تمہارات ٹھیک ہے 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 정الحizin بیٹری کو پھر اس کی بیٹری چیک کریں گے دوبارہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں بلکل ہماری بیٹری جو پوری بیٹری حریدنے کی بجائے اگر کس کوئی بھی بیٹری حراب ہو تو ہم اس میں سے بیٹری جو حراب ہے وہ نکال دیتے ہیں ریپلیس کر دیتے ہیں اس کی جگہ پر نئی ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح بیٹری جو ہماری ٹھیک ہو گئی ہے